بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایکیو خان اکیڈمی کا اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں اشتیاغ احمد سمیح آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹینھ کلاس کی کیمسٹری کے چپٹر نمبر ٹین کا لیکچر نمبر سیکس اور آج ہمارا ٹاپک ہے جینرل پروپٹیز آف ایسرڈز ایسرڈز کی تیزابوں کی عمومی خصوصیات دو طرح کی پروپٹیز ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ایک فیزیکل پروپٹیز اور ایک کیمیکل پروپٹیز فیزیکل پروپٹیز یا تبعی خصوصیات جن کا تعلق فیزیکل سٹیٹ سے ہوتا ہے نائیتھ کے اندر میں نے پڑھا تھا ایسی پروپٹیز یا خصوصیات کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں فیزیکل پروپٹیز فیزیکل پروپٹیز ہم اس چپٹر کے لیکچر نمبر ون کے اندر آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ایسیڈز ہوتے ہیں ان کا ذائقہ ترش ہوتا ہے یہ بلو لٹمس کو ریڈ کرتے ہیں ان کے ایکو سلوشنز الیکٹرسٹی کے کنڈکٹر ہوتے ہیں اور ایسیڈز کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر اگر ہوں تو یہ جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں کروسیف ہوتے ہیں یہ چار فیزیکل پروپٹیز ہم لیکچر نمبر ون میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہمارا بنیادی کنسن ہے کیمیکل پروپٹیز آف ایسیڈز ایسیڈز کی جو کیمیکل پروپٹیز ہیں یا کیمیائی خصوصیات یا کیمیکل ریاکشنز ہیں پانچ طرح کے ہم یہاں پر ایسیڈز کی کیمیکل پروپٹیز یا کیمیکل ریاکشنز پڑھیں گے نمبر ون ریاکشن ویڈ میٹلز ایسیڈز جب میٹلز کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں موڈریٹری ریاکٹیو میٹلز کے ساتھ جیسے زنک ہو گیا جیسے ایلومینیم وغیرہ ہو گیا تو جب ان کے ساتھ ڈائیلیوڈ ایسیڈز پتلے ایسیڈز جن میں پانی زیادہ ہو ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ سالٹ اور ہائیڈروجن گیس بناتے ہیں جب کبھی بھی زنک سلفیوری کے ساتھ ڈائیلیوڈ سلفیوری کے ساتھ ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرے گی تو کیا بنائے گی زنک سلفیوری اور ہائیڈروجن گیس اب دیکھئے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں زنک زنک جب سلفیوری کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو بنے گا زیڈ این ایسو فور زیڈ این ایسو فور زنک سلفیوری اور ساتھ ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ کیا ہوگی ایوالو ہوگی خارج ہوگی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ریاکشن اس میں ایلومینیم ریاکٹ کر رہا ہے ایچ سی ایل کے ساتھ جب ایلومینیم ایچ سی ایل کے ساتھ ریاکٹ کرے گی تو آبیسلی ایلومینیم ایچ سی ایل کے کلورین سے ملے گی تو بنے گا ایلومینیم کلورائٹ ایل سی ایل تھری اور ساتھ کیا ایوالو ہوگی خارج ہوگی ہائیڈروجن گیس سو جب ایلومینیم نے ایچ سی ایل کے ساتھ ریاکشن کیا تو ایلومینیم کلورائٹ بنا اور ساتھ ہائیڈوجن گیس جو ہے ایوالف ہوئی ان ریاکشنز کو پڑھتے وقت بعض اوقات لگتا ہے یہ بہت آسان ہے لیکن بچوں کو لکھتے وقت جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اکثر اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں مثلا ان تمام طرح کے ریاکشنز کو لکھنے انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو نائنٹھ کے چپٹر نمبر ون ویلنسیز اینڈ ہاؤ تو رائٹ فارمولا اس کے بارے میں جو ہے وہ کونسپٹ آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے اور ایکویشن کو بیلنس کرنا کیمیکل ریاکشن کو بیلنس کرنا بھی آپ کو بہت اچھی طرح آنا چاہیے نہیں تو یہ ریاکشنز آپ سے نہیں لکھے جاتے اور بے شمار بچے جو طلبہ کی اکثریت ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ بچے وہ ان ریاکشنز کو رٹا لگا رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نائنٹھ کے اندر ویلنسیز رائٹنگ کیمیکل فارمولا اور بیلنسنگ ایکویشنز یہ چیزیں ان کو جونئر کلاسز میں جب انہوں نے پڑھی ہیں تو انہوں نے اچھی طرح سے ان کو پڑھا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب جیسے دیکھئے یہ الومینیوم اور ایچ سیل ہے اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھوں الومینیوم پلس ایچ سیل اب دیکھئے آوویس بات ہے کہ الومینیوم ایچ سیل کی کلورین کے ساتھ ریکشن کرے گا اور بنائے گا الومینیوم کلورائیڈ الومینیوم کلورائیڈ اب یہاں تک تو چلیں پھر بھی کسی حد تک آسان ہے لیکن بچے الومینیوم کلورائیڈ کا فارمولا لکھتے وقت پھاس جاتے ہیں اس کے لیے اب طلبہ کو بیسک کونسپس یاد ہونے چاہیے کہ الومینیوم کی جو ویلنسی ہوتی ہے وہ تھری ہوتی ہے چارج پلس تھری اس کے اوپر ہوتا ہے کلورین سیل مائنس ون کلورائیڈ این سیل مائنس ون اب اگر آپ اس کو اور اس کو ملاتے ہیں تو نائنٹھ میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ تھری اس کے نیچے جا کر لکھ لیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے کٹھا کر کے الومینیوم کلورائیڈ پلس مائنس کے بغیار آپ کو یاد ہوگا یہ تھری اس کے نیچے چلا گیا سیل تھری ہو گیا یہ ون ایدھر آ گیا ون عمومن جو ہے وہ آپ کو یاد ہے نہیں لکھتے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا الومینیوم کلورائیڈ تو اس طرح آپ لکھو گے الومینیوم کلورائیڈ پلس آپ کے پاس کیا بن جائے گی ہائیڈروجن گیس یہاں سے اب دیکھیں الومینیوم کلورائیڈ اور ہائیڈروجن گیس تو بن گئی لیکن اس کے باوجود بھی یہ ریاکشن ابھی بیلنس نہیں ہے ریاکشن کو بیلنس کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں کلورین تین ہیں یہاں کلورین صرف ایک ہے یہاں الومینیوم ایک ہے یہاں ہائیڈروجن دو ہیں یہاں ہائیڈروجن ایک ہے تو یہ ریاکشن بیلنس نہیں ہے اس کے دونوں طرف نمبر اف ایٹمز برابر ہے نہیں ہیں تو آپ کو یہ برابر کرنا پڑتے ہیں دیکھیں جب ہم نے فار اگزامپل یہاں پر دو لگایا تو یہ ایلومینیم کتنے منگے دو اب ایلومینیم یہاں پر دو اس کے مولز موجود ہیں اب ہم ایلومینیم کے ادھر بھی دو ساتھ لگا دیں گے اب یہ ایلومینیم بھی دو ہوگے جب ہم نے ایلومینیم کے ساتھ دو لگایا تو اس کے بعد دیکھئے کلورین 3 to the 6 کلورین ہمارے پاس کتنے ہو گئے 6 اب یہاں تو کلورین صرف ایک موجود ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر بھی 6 لگا دینا ہے اس طرح کلورین جو ہے وہ 3 to the 6 اور یہاں بھی کلورین کتنے ہو جائیں گے 6 اس کے بعد آگے دیکھئے جب آپ 6 لگا چکے ہیں HCL کے ساتھ تو اب کلورین 6 ہو گئے تو ہائیڈروجن بھی 6 ہو گئے اب یہاں ہائیڈروجن کے ایٹمز بھی کیا ہیں 6 ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ کتنے ایٹمز ہیں یہ صرف دو ایٹمز ہیں مولیکویل کے اندر H2 صرف دو ہیں لیکن یہاں پر کتنے ہیں 6 تو آپ آبیسی بیلنس کرنے کے لیے یہاں کیا لگائیں گے 3 اس طرح یہ ایکویجن کیا ہو جائے گی بیلنس تو ایکویجن کو بیلنس کرنا فارمولا لکھنا یہ سارا 9 تجربے کے مطابق سٹوڈنٹس ان کو اگنور کر دیتے ہیں وہاں پر اور 10th اور specially 2nd year کے اندر جا کر پھر بہت زیادہ ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اب ہمارے پاس reaction balance ہو گیا جس طرح آپ کے سامنے یہ لکھا ہویا یہ arrow کا مطلب ہے کہ H2 ایک gas ہے اور gas ہونے کی وجہ سے یہ container سے باہر نکل جائے گی اوپر کوٹھے گی اور برتن سے باہر نکل جائے گی دوسری property reactions with carbonates and bi-carbonates acids کے reaction with carbonates and bi-carbonates یاد رکھئے acids جب کبھی بھی carbonates اور bi-carbonates کے ساتھ reaction کریں گے water salt اور تیسری product carbon dioxide بنیں گی water salt اور تیسری product carbon dioxide بنیں گی اب دیکھئے یہ carbonate ہے calcium carbonate metal کا carbonate ہے ہم نے اس کو HCL کے ساتھ treat کروایا HCL کے ساتھ reaction کروایا اب again یہاں سے آپ calcium اور یہاں سے chlorine لیں گے تو obviously calcium chloride بنیں گا CACL2 CACL2 اب دیکھیں calcium کی velocity جو ہوتی ہے یہ 2 ہوتی ہے chloride minus 1 ہوتا ہے تو اب دوبارہ formula بنائیں تو میں نے بھی آپ کو طریقہ بتایا تھا یہ دو اس کے نیچے چلا جائے گا یہ ایک ہیدھر آ جائے گا تو یہ بنیں گا CACL2 calcium chloride اسی طرح یہ HCL balance کرنے کے لیے ہم نے دو لکھے ہوئے ہیں کتنے لکھے ہوئے ہیں دو لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ایسے لکھ لیتا ہوں یہ CACL2 یہ ہمارے پاس بن گیا یہاں سے ایک او بچا لیں نکال دیں کہہ رہا جائے گا CO2 یہ CO2 بن گیا وہ ایک او جو یہاں بچے گا وہ H2 کے ساتھ react کرے گا اور کیا بنا دے گا H2O تو اس طرح ہمارے پاس salt water اور carbon dioxide جو ہے وہ بنیں گے اسی طرح ایک اور reaction دیکھئے یہاں پر sodium bicarbonate sodium hydrogen carbonate یا sodium bicarbonate sulfuric acid کے ساتھ reaction دیا گیا ہے اب جب sodium bicarbonate H2SO4 کے ساتھ react کرے گا تو again sodium اور sulfate مل کر بنائیں گے sodium sulfate Na2SO4 again آپ کی آسانی کے لئے یہاں لکھنے لگا sodium کی valency plus 1 with charge اور sulfate ہوتا ہے SO4 minus 2 اب یہ plus minus آپ ختم کریں ان کا اور یہ ایک اس کے نیچے لے جائیں اور یہ دو اس کے نیچے لے آئیں تو کیا بنیں گا Na2SO4 تو یہ آپ کا compound بنیں گا Na2SO4 ساتھ water اور carbon dioxide تو acids جب carbonates اور bicarbonates کے ساتھ react کریں گے تو salt water اور carbon dioxide بنائیں گے acids کی تیسری property acids جب bases کے ساتھ reactions کرتے ہیں تو پھر ایک reaction ہوتا ہے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں neutralization reaction when an acid reacts with a base it forms water and salt this reaction is known as neutralization جیسے دیکھئے NaOH ایک base ہے NaOH جب HCL سے react کرے گا تو یہ NaCl بنیں گا NaCl salt اور H اور OH مل کر کیا بنا دیں گے water اسی طرح دوسری example دیکھئے calcium oxide sulfur یہ H2 اور O ملیں گے بنیں گا water اور Ca اور SO4 ملیں گے تو کیا بنیں گا Ca SO4 calcium sulfate calcium کی valency بھی اصل میں 2 ہوتی ہے اور sulfate کی بھی 2 ہوتی ہے تو یہ دونوں plus 2 minus 2 cancel ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بن جاتا اور ساتھ کیا بنا water چوتھی chemical property reaction with sulfites and bisulfites جب acids sulfite اور bisulfite کے ساتھ reaction کرتے ہیں تو یہ بھی آسان ہے carbonates اور bicarbonates کی طرح صرف فرق اتنا ہے carbonates اور bicarbonates کی دفعہ carbon dioxide gas evolve ہوتی ہے salt اور water کے علاوہ یہ پر salt اور water کے علاوہ sulfur dioxide بنیں گی sulfite اور bisulfite سے sulfur dioxide اور carbonate اور bicarbonate سے carbon dioxide اب دیکھیں یہ ہے calcium sulfite جو calcium ہوتا ہے یہ plus 2 ہوتا ہے جو sulfite ہوتا ہے SO3 minus 2 ہوتا ہے تو یہ دونوں cancel ہو کے یہ بن HCL کے ساتھ reaction کیا ابھی دو منٹ پہلے بھی آپ نے پڑا تھا کہ calcium اور chlorine ملیں گے تو بنے گا calcium chloride اس کا formula c l 2 ہوتا ہے یہاں سے SO2 بن گیا 1 O بچے گا وہ 1 O H2 کے ساتھ مل کر H2 O میں convert ہو جائے گا similarly یہاں پر دیکھ لیجئے sodium bisulfite and HCL کا reaction sodium bisulfite میں sodium chlorine سے اسی طرح یہاں SO2 نکال تو آپ کے پاس 1 O بچ جائے SO2 یہ نکال لی ہم نے 1 O بچ جائے اس O کو H2 1 H یہ ہے H2 اور 1 O جو یہاں سے بن گیا اس طرح دوبارہ salt water اور sulfur dioxide بن آخری جو chemical property ہے acids کی وہ ریاکشن with sulfides acids جب sulfides کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو مختلف products بناتے ہیں جیسے یہ sulfide FES ferrous sulfide اس نے جب sulfuric acid کے ساتھ ریاکشن کیا H2SO4 کے ساتھ تو بنا FESO4 ferrous sulfide اور ساتھ بنا H2S hydrogen sulfide FESO4 and H2S یہاں بار بار arrows کے نشان دیکھ رہے ہیں کچھ products کے ساتھ تو یہ already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں یہ arrows کے نشانات پڑے ہوں گے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہمارا product ہے یہ gaseous ہے اور یہ reaction mixture یا container سے باہر نکل جاتا ہے یہ تھا ہمارا lecture about the general properties of acids امید ہے آپ کو ہمارا آج کا lecture پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا آج کا lecture پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم مزید بہتر سے بہتر کام کر سکیں آپ لوگوں کا بہت